موسیقی اسلام علیکم ناظرین سرگیان کے ساتھ میں ہوں ساکیب سلطان اور میں ہوں جیا نومان اور ہمارا موٹو ہے ہماری موسیقی ہماری پہچان ناظرین سرزمین پاکستان کی موسیقی دنیا کی خوبصورت ترین اور مقبول ترین موسیقی ہے لیکن انفورچنیٹلی ہماری نوجوان نسل ہماری روایتی موسیقی سے دور ہوتی جا رہی ہے ایکچلی وقت کے ساتھ ساتھ موسیقی میں بہت جدت آ رہی ہے اور جتنی تیزی سے ایوالو ہو رہا ہے میوزک تو ہماری جو یودھ ہیں ہماری یونگسٹرز وہ میرے خیال سے اپنی ڈائریکشن بھول چکے ہیں کافی حد تک انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے فالو کس چیز کو کرنا ہے اور یہ سرگیان اس پرگرام کے ذریعے جو ہم نے یہ ایک سٹیپ اٹھایا ہے اس میں ہمارا جو موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو یودھ ہے اس کو ہم بتائیں کہ ہماری روٹس کیا ہے اور ہمارا جو آرٹ ہے جو ہماری موسیقی ہے وہ کتنی خوبصورت ہے اس کا ایسنس کیا ہے بلکل ناظرین موسیقی صرف انٹرٹینمنٹ کا ہی ذریعہ نہیں ہے بلکہ علم کا ایک بہت وسیع سمندر ہے اس لیے اس پرگرام کا مقصد نہ صرف نوجوانوں کو اپنی روایتی موسیقی سے متعرف کرانا ہے بلکہ موسیقی کے علم کو بھی عام کرنا ہے ہمارا آج کا پرگرام کلاسیکی اور نیم کلاسیکی موسیقی کے بارے میں ہے اور ہمارے آج کے مہمان فنکار پاکستان کے بہت ہی بڑے موسیقی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں شام چوراسی گھرانے کے سرخیل علم بردار کلاسیکی موسیقی کے اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں علم بردار ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب استاد شفقت علی خان صاحب السلام علیکم خان صاحب خان صاحب نے پوری دنیا میں کلاسیکی موسیقی کو بالخصوص پاکستانی کلاسیکی موسیقی کو عام کرنے میں بہت نمائع کردار ادا کیا ہے اور شفقت صاحب کا شمار اس وقت دنیا کے بڑے موسیقی کے استادوں میں بھی ہوتا ہے خان صاحب امریکہ میں اور پوری دنیا میں موسیقی کی تعلیم دے رہے ہیں کئی سال سے بلکہ کئی دہائیوں سے تقریباً لگ بگ چالیس سال سے خان صاحب کلاسیکی موسیقی کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم خان صاحب آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے آپ کو بہت سارے ایوارڈز ملے ہیں لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈز ایمبیسیڈر آف پیس کا ایوارڈ اس کے علاوہ آپ نے فورن یونیورسٹی برکلی یونیورسٹی میں بھی آپ پڑھاتے رہے ہیں آپ کی ایچیومنٹس اور ایوارڈز اور ایزازات کی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ شاید ہم پوری طرح یہاں گنمانا سکیں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان تمام ایوارڈز اور ایزازات سے آپ کا فن بہت بڑھا ہے تو خان صاحب کچھ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ایسے ہے کہ ہم موسیقی کے بارے میں گفتگو بھی کریں گے اور کچھ ہم آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے ہم چاہیں گے کہ ہمارے نوجوان بالخصوص جو سٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں وہ آپ سے آج کے پروگرام میں سیکھیں اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں اور ٹی وی پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بچے بھی وہ نوجوان بھی آپ کی وساطت سے کلاسیکی موسیقی کچھ تھوڑی بہت سیکھ سکیں کم از کم ان سے تعرف ہو جائے ظاہرہ یہ ایسا فن ہے کہ اس کو سیکھنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں لیکن کم از کم ہم ایک تعرف ان کو ایسا کرانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے اور آئندہ وہ سیکھنے کی طرف مائل ہو گئے لہٰذا ہم نے اس پروگرام کا انداز بھی جو ہے ان نوجوانوں کے مطابق ہی رکھا ہے ہم انہی کے انداز میں اپنی موسیقی اپنی روایتی موسیقی بھی ان کو سنائیں گے اور روایتی انداز میں بھی ہم اپنی موسیقی سنائیں گے اور آج کے پروگرام کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ خان صاحب کے دو صاحب زادے بھی یہاں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آج شمولیت اختیار کریں گے اور وہ نئے انداز میں کلاسیکل موسیقی ہمیں سنائیں گے تو خان صاحب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے گھرانے کی شام چوراسی گھرانا کچھ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کچھ اپنے گھرانے کا تعرف بتائیے بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شام چوراسی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ڈسٹرکوشیارپور میں تو میرے والد صاحب استاد سلامت علی خان اور تایجان استان ازاکت علی خان یہ مائگریٹ کر کے وہاں سے آئے لیکن جہاں سے گھرانا چلتا ہے وہ اسی کا نام رکھا جاتا ہے پانچ سو سال سے یہ گھرانے کی شروعات ہوئی اکبر آزم کے دور سے میاں چاند خان سورج خان یہ دو بھائی تھے جو اس فونڈر ہیں اس گھرانے کے یہ دورپت کا گھرانا تھا میں یعنی کہ اس وقت گیارمی جنریشن میں بیٹھا ہوں پھر ہماری بارمی اور تیری میں جنریشن بھی رہ دی ہے تو شام چوراسی راجہ شام کے نام پر تھا جو کہ وہاں کا راجہ تھا ایٹی فور ویلیجز پیوز کی یعنی کہ حکومت کہہ لی ہوں لیکن یہ مسیقی کے گھرانے نے اس کو اور بہت نام دیا میرے جیسے نزاکت علی خان صاحب میرے تایا سلامت علی خان صاحب میرے والد صاحب اس کے علاوہ نیاز سن شامی صاحب بہت بڑے کمپوزر بھی ہوئے ہیں محمد صاحب شامی صاحب صادق اختر علی خان زاکر علی خان صادق صدق علی خان میرے چاچا یہ ہمارے پانچ بھائی تھے ان سے پہلے محمد صاحب نیاز سن شامی صاحب کبھی ذکر کرنا ضروری ہے یہ وہ گائک تو تھے لیکن کمپوزر بھی تھے ان کی وہ جو گزل آج تک دنیا میں پاپلر ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے مہدی صاحب سے گوھائی تھی تو یہ وہ نیاز سن شامی صاحب یہ دھوان صاحب کہاں سے اٹھتا ہے گلوں میں رنگ بھرے یہ سب نیاز سن شامی صاحب کی کمپوزیشنز تو یہ ہمارے گھرانے میں صرف گائکی نہیں میوزک ڈریکشن بھی ہے تو وہ میرے گادہ بھی لگتے تھے اب ہماری جو نسل میں میں خود پرفارم کر رہا ہوں شبکت علی خان میں میرے بڑے بھائی شرافت علی خان چل بس ہے میرے استاد بھی تھے استاد شرافت علی خان اب ایک بھائی لندن میں موسیقی کی خدمت کر رہے ہیں لطافت علی خان ایک امریکہ میں سوابہت علی خان اور فاکت علی خان میرے کزن بردر ہیں بیٹا یہ گا رہا ہے ماشاءاللہ سروت علی کافی بچے اور میرا شرافت علی خان کا جو بیٹا ہے شجاعت علی خان وہ بہت اچھا گا رہا ہے پھر میرے جیسے ان کا نام دینا ضروری ہے یہ پوری لڑی اس وقت پرفارمس کریارس علی ہیں اور میرا بیٹا ابھی ایک چھے سال کا ہے صفت علی خان ابھی اسے وہ سہیاں بینہ گھر سونا گاتا ہے چھے سال کی عمر میں سہیاں بینہ گھر سونا اچھی نہیں لاتی لیکن وہ گا لیتا ہے آپ ہی اسی عمر سے گا رہے ہیں اسی ایج میں قدرت گوا آتی ہے گھرانیوں کے نام کچھ بھی ہوں ہمیں اپنے ملک کی سیوہ کرنی کسی طرح بھی تو اب یہاں پہ شام چوہسی گھرانے کے ذریعے ہم آرٹن کلچر کے ذریعے ملک کی خدمت کر رہے ہیں تو کوئی اچھا سوفٹ ایمیج پاکستان کا دنیا کیسے ہم نے پیش کیا جائے آرٹن کلچر is a very important thing and have a very major role in life اس سے قوموں کو پتہ جلدہ یہ نرم لوگ ہیں بلکل acting painting یہ سارا ایک ہی ہے تو اس چیز کے لیے یہ میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پھر ٹی وی کو بھی خاص طور پر سور گیان کے لیے یہ سور کا گیان دنیا تک پہنچے گا یہ سور گیان سے آئیوب کے بہت سا گیان علم لوگوں تک پہنچے گا سر ویسے تو آپ کو ہم نے پہلے بولا کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے لیکن ہماری آرڈینس جو یہاں پہ موجود ہے جو سکرین پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی نمائی کام جو آپ نے پوسیقی کی فیلم میں کی بسکلی سال سال کی عمر سے میں نے کام شروع کیا سٹیج پہ آ گیا ٹریننگ تو دو تین سال کی عمر میں ہو جاتی ہے موسیقی بقیدہ علم ہے اور اس کا ذکر بڑی بڑی کتابوں میں آپ کو ملے گا فیسا گورس جو میکتمیٹیشن تھے انہوں نے بارہ سوروں کی ترتیب دی ہے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں بارہ سوروں کی ترتیب لوگ سمجھے ساتھ سورے لیکن سور ہر چیز کا جوڑا خدا نے بنایا ہے میری شروعات راگداری سے ہوئی میرا پہلا پروگرم ریڈیو اور پی ٹی وی سے میں سب سے ینگ آرٹسٹ ہوں جو اپرووڈ ڈاست پی ٹی وی اور ریڈیو کا ہے اس وقت تو ٹائکون زندہ تھے لیجنڈ لوگ تھے سانس نہیں بندہ لے سکتا تھا میں کن کے نام لوں میں بڑا لکی آدمی ہوں میری ایج چھوٹی لیکن میں نے وہ وقت دیکھا کے نصیب میں نہیں وہ بڑے گائک، وہ بڑے رائٹرز وہ بڑے میزک ڈریکٹرز تو اوڈیشن میرا لیا ریڈیو پاکستان میں اکرم بٹھ صاحب ہوتے تھے یا یوب رومانی صاحب تو مجھے ابھی بھی یاد راگ پوری اکلیان میں نے گایا پہلی اواردی لی تو انہوں نے کہا بس یہ بچہ جو تال اور جو راگگارہ یہ بچہ ہے ہی نہیں تو اس یہاں سے سلسلہ چلا پھر مجھے پی ٹی وی نے بلایا شوکت زینہ لابدین ہوا کرتے تھے بہت کمال پرڈورنس اللون کو ریکیر احمد کری انہوں نے مجھے بلایا چھوٹی دنیا پروگرم میں میں نے راگ بسند گایا پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا سکول کی پڑائی بھی کی یہ بھی مجھے تلیم والے صاحب نے دینا شروع کی ٹریول بڑی چھوٹی عور میں شروع ہو گیا یعنی کہ تیرہ چودہ سال کی عمر میں پورے ورلڈ میں پرفارم کر چکا تھا اور میرا حب تھا فرانس کینیڈا امریکہ انگلینڈ جرمنی یہ کیونکہ ویسٹ میں کلاسیکل میزو کو بہت پسند کیا جاتا ہے بلکہ ہر یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا موسیقی کا یہاں ختم کر دیا گیا حالانکہ میں نے دسویں کا جو پیپر تھا وہ موسیقی میں دیا ہے میں خود اس کا ویٹنس ہوں میٹرک کے پیپر موسیق کمپلسری تھا پھر وہ بند ہو گیا کوئی پرابلم ہو گیا تو یہ اچیومنٹ کیا ہے ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ابھی تو صورت کے ذروں کی سمجھ نہیں آئی تو زندگی ختم ہونے والی ہو گیا شاید کچھ پچاس ساٹھ زندگیاں ہوتی تو تھوڑا سا کچھ کر پاتے ہیں ابھی کچھ نہیں کیا ابھی صرف خدمت کر رہے ہیں موسیقی کی اس کو اگر رحم آ گیا تو تھوڑے سے اچھے ہو جائے گی لیکن ہماری نظر میں خان صاحب آپ نے موسیقی کی بہت بڑی خدمت کی ہے بس کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو زندگی دیا اور اسی طرح اس قابل رکھے کہ آپ اگلی نسل تک اس فن کو پہنچاتے ہیں یہ آپ کی محبتیں ہیں اور اس کے اطراف میں مجھے ہر قسم کا آوارڈز باگی سن میں پرادو پرفارمنس بھی ملا خان صاحب اب ہم پرفارمنسز کی طرف چلتے ہیں ہم سب سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں خیال سنائیے تو ہم آپ کے مشکور ہوں ضرور راگ درواری کا نڑا پیش کرو یہ ساسو کا راگ ہے اس کے بندشتیں انتعل کی راگ درواری کا نڑا پیش کرو سر سے پیار کریے منوا سر سے پیار کریے منوا بے سر کی سنگت نہ کریے سر سے پیار کریے منوا لے اور سر کو جو نہ جانے لے اور سر کو جو نہ جانے لے اور سر کو جو نہ جانے بے سر سے پیار کریے سر سے پیار کریے لے اور سرسو نگت نہ کریے سر سے پیار کریے منوا سر سے پیار کریے کریں کہ موسیقی موسیقی موسیقی